موسیقی 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 کیا کر رہی تھی؟ اور پولیس سنسلے میں کیا کر رہی ہے خورم ان کی جانب سے کچھ تفتیش کی جاری ہے کس کی مجرمانہ غفلت تھی کس کی نااہلی ہے یہاں پر اس سنسلے میں کوئی کاروائی کی گئی کوئی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہو جی بلکل پولیس سپران سے ہماری بات ہوئی ہے سائٹ ایلیا کی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر راشن کی تقسیم کے عمل کے سلسلے میں پولیس کو آگا نہیں کیا گیا تھا اگر ان کو آگا کیا جاتا تو یہاں پر پولیس کی نفری ڈیپلائٹ کی جاتی ہے جس کے بعد ایک سسٹم کے سرے یہاں پر راشن کا تقسیم کا عمل کیا جاتا ہے اس حادثے میں متعدد لوگ فیکٹری کے ساتھ ہی گزرنے والے نالے میں بھی گرے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہلاکتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے لوگ دب گئے ہیں بھگر جو مچھی ہیں وہ پیرو ترے روندنے میں بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں بچے جو جن کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا کہ یہ پیرو ترے روندنے میں آئے ہیں اور کس وقت یہ واقعہ پیش آیا یہ اب سے کچھ دیر سبل ہی کا واقعہ ہے کہ یہ راشن کی تقسیم کا عمل اثر سے پہلے شروع ہوا تھا جس کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد یہاں جمع ہوئی ہے لوگ جو ہے وہ فیکٹری میں داخل ہونے کی کوشش میں جو ہے وہ یہ حادثہ پیش آیا ہے لوگوں کی بڑی تعداد تھی جو چاہ رہی تھی کہ پہلے وہ اندر فیکٹری میں داخل ہو جائے اور زکاة اور راشن جو ہے وہ ان کو ملے لیکن یہ حادثہ اس بھگڑ کے بعد جو ہے وہ پیش آیا جیساں متعدد لوگ ساتھی گزرنے والے نالے میں بھی گرے ہیں جس کی وجہ سے یہ حلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے اور فیکٹری انتظامیہ کے حوالے سے بتائیے گا ان کیا اس حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ سامنے یہ کیا وہاں پر کوئی موجود تھا انتظامیہ سے انتظامیہ فیکٹری کے اندر موجود تھی جب یہ حادثہ ہوا ہے تو اس کے بعد کوئی ایسا ذمہ دار سامنے نہیں آیا ہے اب تک پولیس بھی اس بارے میں تحقیقات کر رہی ہے کہ وہ کون شکتہ فیکٹری کے مالک کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں تاکہ اس وچھل سنہ میں معلوم کے اجازے گا اور اس غفلت کے بارے میں اس چپ کو سامنے لے کر آنے کے لیے پولیس ان لوگوں کو تلاش کر رہی ہے جو یہ واقعے کے ذمہ دار ہیں کیونکہ یہ جس پر ہاں سے یہ حادثہ ہوا ہے انتہائی افسوسناک سانے آئے رمضان و مبارک کے مہینے میں زکاة کی تکٹین کا جو سلسلہ تھا اس کے بارے میں پولیس کا کہنا ہی ہے کہ ہم نے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ جو بھی فیکٹری کی طرح سے زکاة کی تکٹین کی جائے وہ پہلے پولیس کو آگاہ کرے تاکہ پولیس ان کو سیکیورٹی فرام کرے اور یہاں پہ انتظام کو مکمل کہا جا گا اچھا اکرم یہ بھی بتائے گا اس فیکٹری کی حالت کے حوالے سے بتائے گا کیا یہ کوئی مخدوش امارت تھی پرانی امارت تھی کیونکہ اس کی دیوار گری اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمل میں تلے کئی افراد زخمی بھی ہیں جنہیں نکالنے کا عمل اس وقت جاری ہے دیکھیں فیکٹری مخدوش امارت نہیں ہے یہ امارت ہے نورمل فیکٹری ہے جہاں پہ یہ حادثہ پیش آیا حادثہ میں ہلاکتوں کی زیادہ تر وجوہات اب تک ریسکیو ذرائقی طرف سے پڑھ رہے جارہا کے سامنے یہ وہ وجہ یہ ہے کہ ساتھی جو دیوار گری ہے کچھ لوگ دیوار گرنے سے جو ہے وہ دبیں ہیں جس کی وجہ سے ہلاکتری میں ساتھی فیکٹری کے ساتھی گزرنے والے نالے میں جو لوگ گر جائے جس میں بتائے جارہا کے متعدد ایسے ہیں جو کہ پانی مجدوبنے کی وجہ سے کیونکہ یہ کیمیکل والا پانی ہے جو کہ اس نالے سے فیکٹریوں سے جو ساتھ ہوتا ہے پانی کا وہ اس نالوں سے گزر کے ندی میں جاتا ہے اس پانی میں جو لوگ گرے ہیں ساتھی ان کے اوپر جو لوگ تھے ان کی بڑی تعداد بھی ان کے اوپر گری ہے جس کی وجہ سے جو نیچے جو گرنے والے تھے وہ دبیں ہیں اور ان کا دم گزرائی جس میں یہ ہلاکتے ہوئی ہیں اچھا خورم یہ بتائے گا کہ راشن کی تقسیم جاری تھی اتنی بڑی تعداد میں وہاں پر لوگ موجود تھے تو ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کرایا گیا میس منجمنٹ ہوئی کس طرح ایکزاکلی کچھ معلوم ہو سکا اس سے متعلق جی دیکھیں پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ یہاں موجود ہے اور اس بارے میں تحقیقات کر رہی ہیں کہ اس میں غفلہ کس کی ہے کس کی غفلہ تو لاپروائی سے یہ اتنا بڑا سانیا ہوا ہے کہ حالاتو بڑی تعداد بھی نو ہو گئی ہے اور اس میں چار بچے جو ہے وہ اس میں شامل ہیں جو کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے اس کی ذمہ دار پولیس کا کہنا ہے کہ اس حادثہ کی ذمہ دار جو ہے وہ پولیس پریکٹر انتظامی کو ٹھہرا رہی ہے اور پولیس اس بارے میں معلومات حاصل کر رہی دیگر خبریں شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ نے الیکشن التوا کے اس میں سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری خزانہ کو پیر کو طلب کر لیا ہے تحریک انصاف نے امن و آمان سے متعلق تحریری یقین دہانی کرا دی ہے عدالت نے پول کورٹ بنانے کی استعداد پھر سے مسترد کر دی چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ہر صورت میں الیکشن تو کرانے ہیں ڈائلوگ کی یقین دہانی کرائی جائے تو کچھ وقت دے سکتے ہیں آئین پر عمل درامت نہیں ہوگا تو سسٹم ختم ہو جائے گا سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں سورت میں الیکشن تو کرانے ہیں تمام فرقین کو بات چیت کرنا ہوگی ڈائلوگ کی یقین دہانی کرائی جائے تو کچھ وقت دے سکتے ہیں ورنہ عدالت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی الیکشنل توہ کیس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ امارتہ بندیال کے ریمارکس سیکیٹری دفاع اور سیکیٹری خزانہ کو پیر کو طلب کر لیا گیا تحریک انصاف نے امن و امان سے متعلق تحریکی یقین دہانی کرا دی پارلیمنٹ جمہوری اداروں کی ماں ہے آئین پر عمل درامت نہیں ہوگا تو سسٹم ختم ہو جائے گا صدر کو حالات سے آگا کیا ہوتا تو شاید تیس اپریل تاریخ نہ آتی تمام فریقین کو واضح احکامات جاری کیے جائیں گے جو ادارہ الیکشن کمیشن کو معاونت نہیں کرے اس کو پھر نتائج گھگتنے ہوں گے چیف جسٹس نے کہا کل تک جیلوں میں رہنے والے آج ایوانوں میں تقریر کر رہے ہیں اسیملی پانس سال سے پہلے بھی گھر جا سکتی ہے آئین اور جمہوریت کو زندہ رکھنا ہے سیاسی جماعتیں اپنے تنازات خود کیوں نہیں حل کرتیں سیاسی جماعتیں کردار ادا کریں تو معاملات عدالتوں میں نہ آئیں معاملات عدالتوں میں آئیں گے تو فیصلہ آئیں کے مطابق ہوگا جسٹس عمرتہ نے کہا ایک فریق پارٹی چیئرمن کی گارنٹی دے رہا ہے شاید حکومت کو بھی ماضی بلانا پڑے گا اٹانی جنرل نے دوران سماعت دوبارہ فل کورٹ بنانے کی استدعا کی چیف جسٹس نے مقالمہ کیا ہم تین دن سے آپ کو سن رہے ہیں آپ چاہتے ہیں بینچ میں مزید ججز شامل کریں تاکہ دلائل دوبارہ شروع کرنے پڑے اٹانی جنرل نے کہا آئندہ سال کے بجٹ میں عام انتخابات کا بجٹ رکھا جائے گا آئی ایم ایف پروگرام ملنے کے بعد ضروری فنڈ مل جائیں گے جسٹس منیب اختر نے مقالمہ کیا کیا بات کر رہے ہیں حکومت کے پاس اکیس عرب نہیں سٹیٹ بینک کو بلا کر پوچھ لیتے ہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے چیف جسٹس نے کہا کہ عوام جاننا چاہتے ہیں الیکشن کب ہوں گے انتخابات تک تمام فریقین سے پرامن رہنے کی گیرنٹی چاہتے ہیں اکیسان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان کا ایک بار پھر واضح پیغام کہا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی عدلیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے ان خیارات کا اظہار انہوں نے سینئر صحافیوں سے ملاقات میں کیا چیرمن تحریک انصاف کا دو ٹوک انداز سینئر صحافیوں سے ملاقات میں دیا ایک بار پھر مذاکرات کا اندیا ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن آئین اور قانون سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی عدلیہ کی آزادی اور آئین پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے جہمولیت کے خاطر آخری حد تک جائیں گے امران خان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی فوج میری فوج ہے اور پاکستان ہم سب کا ہے مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط فوج انتہائی ضروری ہے لیکن ہمارے قومی ادارے اور ان کی مضبوطی ہماری اولین ترجی ہے نون لی کا عدلیہ کے خلاف مہا سپریم کورٹ کے فیصلے ماننے سے صاف ان کا رانہ سناؤلہ کہتے ہیں جب سپریم کورٹ کے جوجز آمنے سامنے ہوں اس وقت پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کل پارلیمنٹ میں ایک ایکٹ پیش ہوا ایکٹ کے تحت کوئی بارحمت یا باز زحمت بنا رہا وزیر قانون آزم عطا تارر نے کہا چیف جسٹس کو سب کو ساتھ لے کر جرنا چاہیے امید ہے چیف جسٹس دیگر ججز کو اعتماد میں لیں گے وزیر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں سپریم کورٹ کا یہ بینچ کم ہوتا جا رہا ہے ایک اور بینچ کی جج کی معذرت سے بینچ پھر ٹوٹ گیا موزز جج کسی کاز کے اوپر ریکیوز کر جائے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کاز اگر سماعت گریہ تو دوبارہ اس میں بیٹھ جائے یہ بھی کبھی نہیں ہوا اپیل کروں گا تمام موزز جج سہبان سے کہ انصاف ہونا نہیں چاہیے انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے چیف جسٹس صاحب جو کہ ادارے کے سربراہ ہیں اور جنہیں بلا شبہ ادارے کو یک جا رکھنا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے کہ وہ اپنے دیگر ساتھیوں سے یعنی کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام جج سہبان ہیں انہیں کانفیڈنس میں لے کے یہ جو معاملات پچھلے چار پانچ روز سے گفتگو کا ایک مرکز بنے ہوئے ہیں ان پہ وہ بات کرے گے میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے جو کچھ ہوا ہے کہ ایک موزز جج سہب نے جو ہے وہ معذرت کر لیا ہے اور بینچ ایک دفعہ پھر ٹوٹ گیا ہے اب لگتا ہے میں سپیکولیٹی کر سکتا ہوں کہ وہ نیا بینچ بنے گا لیکن ایک بات جو ہے بار بار ثابت ہو رہی ہے کہ اعتماد کا فقدان ہے اس وقت حکومت سرعام آئین کے خلاف ورزیاں اور عدالتی فیصلے نہ ماننے کے علانات کرنے لگی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہے کہ عوام تین نکنی بینچ کا فیصلہ نہیں مانیں گے نو ججز سے شروع ہونے والا بینچ تین ججز تک پہنچ چکا ہے فواد چوہدری بولے کہ کسی میں جرت نہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کریں مریم اورنگزیب نے تو کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا کورٹ میں نون لیگ کے سنجیدہ لوگ پیش ہوں مریم اورنگزیب آئین کی پاوالی کو جواز دینے کے لیے امران خان اور عدلیہ پر الزامات لگاتی رہی فواد چوہدری نے جواب دیا کہ سپریم کورٹ نے واضح کیا ہے کہ انتخابات تو ہونے ہیں عدالت نے سیاسی جماعتوں کو کوڈ آف کنڈکٹ تیہ کرنے کا کہا ہے جسٹس اجازل احسن صاحب نہ اس کیس کی سماعت کا حصہ تھے اسی لیے وہ امپلیمنٹیشن کا جو فیصلہ ہے اس کا حصہ نہیں ہو سکتے ہمارا مسئلہ نہیں ہے تین کا بینچ ہو پانچ کا بلک کورٹ ہو یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کا پررگیٹیو ہے جو فیصلہ کریں گے قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے اور اگر اس تین بینچ نے اس فیصلے کا آج فل کورٹ بنانے کی بجائے فیصلہ کیا تو اس کو کون مانے گا یہ بھی ایک سرکلر کے ذریعے کل ادم قرار دے دیا جائے گا ہمیں چاہتے یہی ہیں کہ آرٹیکل دو سو چوبیس کے اندر عمل ہو اور الیکشن نوے دنوں کے اندر ہونے کا جو اصول ہے اس کو اپ ہیلڈ کیا جائے اور اسی میں قوم کی بقا یہ بندہ الیکشن نہیں چاہتا ملک میں یہ ملک میں لاشیں چاہتا ہے حکومت آٹیکل 187 کے تحت 190 کے تحت مکمل طور کے اوپر آئین میں یہ باؤنڈ ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر عمل در عامل ہو اور جو حکومت عمل در عامل نہیں کرے گی وہ کھر جائے گی نئی حکومت آئے گی وہ عمل در عامل نظر آرہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگی دوسرا قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس مقرد عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہتے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک کی الزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جید گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جادہ نا ظلم یاد بری عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ہی گھنٹے بعد کا نوڈ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پہ مٹ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف